بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاؤ فٹیکشن کے بارے میں لاؤ فٹیکشن کیسے کام کرتا ہے لاؤ فٹیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اپنی طرف اٹیک کر سکتے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ اس چیز کے بارے میں بے پناہ سوچتے ہیں بے اتہا سوچتے ہیں دن راست سوچتے ہیں تو وہ چیز آپ کے قریب آ جاتی ہے کیا یہ حقیقت ہے کیا یہ سچ میں کام کرتا ہے جی ہاں دوستو یہ سچ میں کام کرتا ہے لٹرلی یہ سچ میں کام کرتا ہے لیکن موسٹ اپ دا ٹائم جو لوگ اس کو لگ لگانے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں most of the time وہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں اور میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ اس کو لگانے کا اصل طریقہ کیا ہے اس کو apply کرنے کا اصل formula کیا ہے اور اگر آپ بھی اسی formula کے تحت چلتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ سچ میں اپنی life میں جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں achieve کر سکتے ہیں ساری چیزیں achieve کر سکتے ہیں دیکھیں قدرت نے جو قدرت بنائی ہے نا اس کا ایک قانون ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے یا تو وہ چیز کے پاس انسان چلا جاتا ہے یا وہ چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ انسان کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے انسان کی اس چیز کو پانے کے لیے سوچ کا ہونا جستجیو کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ اس میں islamic point of use سے اس کی بات کریں تو اسلام میں تو اس کے پر بہت سی حدیث ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ایک حدیث منشن کرتا ہوں کہ جس میں مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے تو آپ جس چیز کی بھی نیت کریں گے آپ اسی چیز کو پا لیں گے اس کے علاوہ بہت سے رائٹرز ہیں جنہوں نے اس چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ایک بک بھی ہے جو اس کے پر لکھی گئی ہوئی ہے جس کا نام ہے this secret جس کو بک کو لکھا تھا روڈا برن نے اور اسی کے پر ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے آپ وہ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بک بھی study کر سکتے ہیں for further knowledge اچھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں روڈا برن کی جو کتاب ہے this secret میں جس میں اس نے تین چیزیں کہیں ہیں کہ اگر آپ law of attraction کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کام کرے تو اس کے 3 steps ہیں پہلا step یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے جو چیز آپ چاہتے ہیں قدرت آپ کو اس چیز تک لے جانے کے لیے ہر چیز آپ کو دکھائے گی تیسرا اس میں جو ہے یہ law of attraction کا جو تیسرا سب سے اہم ہے کہ وہی چیز یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو پائیں گے یا اس چیز کو پانے کے لیے آپ کتنے ready ہیں کتنے آپ prepare ہیں اس چیز کو پانے کے لیے most of the time میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ نے ذہن میں سوچا کہ مجھے نیا گھر چاہیے آپ کا ایک مثال سے سمجھانا نہیں کہا آپ کو آپ کا ذہن تھا کہ آپ کو ایک نیا گھر چاہیے تو پہلی چیز یہ آپ کا ایک آگیا کہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھا کیا چاہیے دوسری چیز یہ اب قدرت آپ کو نئے گھر دکھانا شروع کر دے گی گھروں کے جانا وہ samples دکھانا شروع کر دے گی آپ جب بھی road پہ جائیں گے آپ گھروں ہے receiving کہ جب وہ چیز آپ کو ملے تو آپ اس کے لیے کتنے پرپیر ہیں آپ اس کے لیے کتنے ready ہیں کتنے aware ہیں اب جب فرض کریں آپ کو ایک گھر ملا کہ کسی بھی طرح کسی بھی scheme میں کسی بھی جگہ announcement ہوئی کہ فلان جگہ پہ گھر جو ہے وہ گھر بن رہے ہیں اور وہ گھر sale ہو رہے ہیں تو آپ کو پتا چلا اب وہاں گئے اور وہ جب اپنے گھر دیکھا تو گھر آپ کو پسند بھی آ گیا لیکن آپ نے سوچا یار اس کی price بہت زیادہ حالانکہ market کے حساب آپ سے price بلکل ٹھیک تھی لیکن آپ نے اپنے اندر ایک سوچ رکھ لی کہ price بہت زیادہ تو اب یہ تھا کہ آپ اس price کے چکر کی وجہ سے تھوڑے سے normal nominal price کی وجہ سے اگر آپ اس کو گھر کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ prepare نہیں تھے آپ ready نہیں تھے اس چیز کو لینے کے لیے اگر آپ ready ہوتے تو آپ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں آپ نہ دیکھتے تھوڑی بھوتی جو ہے وہ کمی پیشی کو تو یہ چیز جو ہے نا بعض دفع آپ قدرت ہمیں opportunities دے رہی ہوتی ہے خدرت ہمیں وہ سب دے رہی ہوتی ہے جو چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہم ready نہیں ہوتے اس کو لینے کے لیے ہم prepare نہیں ہوتے اس چیز کو پکڑنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تو ہمارا aware ہونا ہمارا prepare ہونا میرے حساب سے یہ بہت اہم ضروری چیز ہے کیونکہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں قدرت تو ہمیں روزانہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں دکھا رہی ہوتی ہے اگر ہم ready ہوں گے prepare ہوں گے تو ہم jump کر کے ان چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں اچھا میں نے law of attraction کو اپنی life میں کیسے apply کیا ہے میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ law of attraction میں آج تک میں نے جتنی بھی چیزیں الحمدللہ جن چیزوں کے بارے میں بھی سوچا ہے وہ مجھے چیزیں ملی ہیں اگر آپ اس کی نلپ میں بات کریں تو نلپ یہ کہتی ہے نیورلنگویسٹک پروگرامنگ یہ کہتی ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں مائنڈ اس کے images کو اور گہرا کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو اور colorful کرنا شروع کرتا ہے بار بار سوچنے سے وہ images ہوتے ہیں وہ اور بڑے ہوتے جاتے ہیں تو مائنڈ میں جتنا بڑا ہوتا جائے گا وہ مائنڈ اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دے گا اتنا زیادہ اس کے بارے میں کام کرنا شروع کر دے گا اسی کی ٹریل چلنا شروع ہو جائے گی اسی کی ریل چلنا شروع ہو جائے گی اسی کے دماغ میں جو ہے نا وہ thoughts آنے شروع ہو جائیں گے اسی کی overthinking ہونا شروع ہو جائے گی اسی کے اوپر تو مائنڈ جو آپ اوٹوفوکس آ جائے گا نا فوکس کرنا شروع کر دے گا خود بخود ہی اس چیزے کے بارے میں basically ہمارے مائنڈ میں ایک سسٹم ہوتا ہے ریٹیکلر ایکٹیویٹنگ سسٹم جو چیز آپ کو چاہیے یہ اس فوکس میں آگئی ہے اب یہ چیز اس فوکس میں آگئی ہے نا آپ خود بخود دماغ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا خود بخود دماغ آپ کو اس کے بارے میں opportunities دکھانا شروع کر دے گا کسی کو پچاس لاکھ روپے چاہیے تو وہ جو ہے ابھی رائٹ نا وہ 9 to 5 جاپ کرتا ہے اس نے کبھی پچاس لاکھ کے بارے میں اس سے پہلے نہیں سوچا تھا اب اس نے پچاس لاکھ کے بارے میں سوچا ہے تو اب وہ ہر وہ چیز دماغ اس کو دکھانا شروع کر دے گا جو پچاس لاکھ تک لے کے جائے گی اسے وہ سکتا ہے وہ یہ اس کو دکھائے کہ بھائی پاکستان میں ایمازون آگیا ہے تو ایمازون پر کام شروع کرو ایمازون پر کام کرو گے تو بہت جلدی رچ ہو جاؤ گے بہت جلدی تمہیں ہائپ مل جائے گی اس کے لیے پروپر جو ہے وہ سکلز ریکوائر ہیں تو ابھی جو ہے اس کے پیچھے صرف یہ نہیں کہ آپ کو چاہیے کیا صرف یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو سکلز کون سے ریکوائر ہیں اس راستے تک جانے کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو ریکوائر ہیں تو اب اگر بات کریں آپ law of attraction کو A to Z لے کے جانے والی چیزوں کے لیے تو جو میں نے life میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھا ہے میں نے آج سے گیارہ سال پہلے جو خواہش کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچے جو ہیں میرے بیٹے جو ہیں وہ حفظ کی طرف جائیں وہ حفظ کریں اللہ کے دین کے بارے میں maximum research کریں study کریں تو الحمدللہ گیارہ سال کے بعد جب میرے بچے باعدہ بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی میری یہ خواہش تھی تو میں بار بار اس کے بارے میں سوچتا تھا آج گیارہ سال کے بعد الحمدللہ میرے جو بیٹے ہیں وہ حفظ کی طرف لگ گئے ہیں وہ حفظ کی طرف جانا شروع گئے تو میں throughout اس کے بارے میں سوچتا رہا تو اس کے لیے بھی skills بھی چاہیئے تھی بچوں کو اس راہ پہ لانا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائر تھی وہ ساری چیزیں میں نے کی تو اے ٹو زی جو plan ہے وہ execute یہ ہی ہوگا کہ کیا آپ کو چاہیے جو آپ کو چاہیے کوشش کریں کہ اس کو لکھ کے رکھ لیں maximum جگہوں پہ رکھ لیں میں نے اپنے سارے گول میکسیم جگہوں پہ لکھ کے رکھے ہیں ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کی بیک سیٹ پہ بھی جو میرے گول ہیں وہ وال پہ mention ہیں تو آپ کے پاس بھی آپ کی جو goals ہیں وہ وال پہ mention ہونے چاہیے آپ کی سیل پھون میں mention ہونے چاہیے ہر جگہ پہ آپ کی جو goals ہیں وہ آپ کے پاس mention ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ visualizations جو آپ کی goals ہیں ان کی maximum visualizations کی ایک میکسیمم جتری زیادہ ہو سکتے دے گی ہائی ڈیفینیشن کر دے گی ان کو مزید بڑے سے پڑا کر دے گی اور مائنڈ کی میتھیالوجی یہی ہے مائنڈ کی سیکالوجی یہی ہے جو ایمج جتنا بڑا ہوتا جائے گا مائنڈ اس کے پیچھے اور اتنا بانگا شروع کر دے گا تو ایمجز بڑے کرتے جائیں پھر دیکھیں خود با خود مائنڈ آپ کو اس چیز تک لے کے چلا جائے گا آپ کو وہ چیز خود با خود مل جائے گی ریسرچ ریسرچ کا ہونا بڑا ضروری ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک چیز سوچ لی ریولیزیشنز بھی کر لیں لکھے بھی رکھ دی لیکن ریسرچ نہیں کی ریسرچ کا ہونا بڑا ضروری ہے ریسرچ کے بعد ہوتا ہے سکلز آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے آپ نے ساری ریسرچ بھی کر لی لیکن آپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے سٹڈی نہیں کی سکلز نہیں حاصل کی آپ پھر کیسے کامیاب ہوگے تو چوتھا جو پہلو ہے وہ سکل ہے اور بڑا ضروری اور بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے دعا انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے رو رو کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی چیز دے دیتے ہیں جس چیز کا تو قدرت نے اسے کمیٹمنٹ ہی کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کبھی سے ملے گی اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں چلو اسے یہ چیز بھی مل جائے یہ میرا بندہ ہے یہ میرے آگے دعا کر رہا ہے تو دعا دعا تقدیر بدل دیتی ہے دعا کا ہونا بڑا ضروری ہے آپ کو جو چیز بھی چاہیے اللہ سے دو رو کے دعا کریں کسرس سے دعا کریں اور یار اینڈ میں ایک چیز جو بہت اہم چیز ہے جو میں نے نوٹس کی ہے کہ جب آپ اللہ کی مانتے ہیں پھر اللہ آپ کی مانتے ہیں بھلی اللہ کی مان کے چلے اللہ آپ کی مانے گا اللہ سے آپ جس طرح کہیں گے نا جیسے ماں بیٹے سے لائٹ کرتی نا پھر اللہ بھی آپ سے لائٹ کرے گا پھر اللہ بھی کنیکشن سٹرانگ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کو پسرس سے یاد کرتا ہے غم میں بھی خوشی میں بھی صرف اللہ کو یاد رکھتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے غریبوں یتیموں مسکینوں پر پیسہ خرچ کرتا ہے سخی اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور جو دوسروں کو معاف کر کے چلتا ہے زندگی میں ہمیشہ وہی انسان بڑا کہلاتا ہے جو اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کوئی غم دے اور پھر بھی اسے خوشی دیتے تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ایم ڈیم شور کہ آپ جو بھی لائف میں چیز چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی میں نے بہت سی چیزیں لائف میں چاہیی ویڈیو کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا ورنہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے کہ میں نے لائف میں جو جو چیزیں چاہیی تھی الحمدللہ مجھے وہ ساری چیزیں ملیں گی تو میں نے لائف اٹریکشن کو صحیح سے سمجھ لیا لائف اٹریکشن کو سمجھنا دین بھی یہی کہتا ہے دنیا بھی یہی کہتا ہے کہ سچ میں ایسا لائف اجزسٹ کرتا ہے کہ آپ جو بھی چاہو جو بھی سوچو کو سب آپ کو مل جائے گا تو لو نیاز کیوں نہیں لے رہے اچھی صحت چاہیے لو گھر چاہیے لو اللہ سے گاڑی چاہیے لو اللہ سے قدرت سے آپ کو جو بھی چاہیے اللہ سے لے لو مانگ لو اللہ سے اللہ دے دے گا آپ کو تو ویڈیو کا اتنا نہیں کرتے اپنا بہت خیار رکھیں گے مجھے لو ہوں گے یاد رکھیں ہم بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ